پوجودہ حکومت کی آپ نے بات کی تو ازاد کشمیر میں ایک نام نہاد حکومت ہے اس وقت دیکھیں پورا ملک پاکستان جو ہے وہ ایک مہاشی بدترین دور سے گزر رہا ہے جہاں پہ ازاد کشمیر میں سیاست دانوں نے یاشی کا ایک اڈا بنایا ہوا ہے سپیکر کے لیے دس دس پندر پندر پروڑ کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں صدر صاحب نے اپنے لیے مرسیڈیز گاڑیاں منگوائی ہیں اگر یہی شروع سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پاک عرب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بچہ آپ کو خوشحامدید کہتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یونی زندگی تمام ہوتی ہے اور دنیا کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے اور دنیا کا نہ ملنا کوئی ناکامی نہیں ہے اللہ کا مل جانا کامیابی ہے اور اللہ کا نہ ملنا سب سے بڑی ناکامی ہے میرے بھائی بزرگو اور دوستو آج بچہ موجود ہے باردبئی یو اے ای کے اندر اور یہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے ان کی جو ہے نا ایک چھوٹی سی انہوں نے پارٹی دی ہوئی تھی جس میں تمام لوگ شریک تھے تو وہاں پہ ہماری جو ریاستی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ آزاد کشمیر مسلم کانفرانس جمع کشمیر ان کے کنتائی سرگرم سیاسی رینما ہمیں ملے آئیے ان سے تعرف بھی کرتے ہیں اور آج کی جو کشمیر کے اندر گرمہ گرمی اور ہی ہے سیاست کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس کو ابھی کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ جو مسلم کانفرانس تھا اس کا ایک اچھا دور اور ایک اچھا وقت تھا جو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ختم ہو گیا یا وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا اور ابھی عطیق صاحب آگے سیاست میں کس طرف جا رہے ہیں کیا وہ کسی پارٹی کی طرف جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کہ وہ اکیلے اس جیز کو لے کر چلیں گے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم سلام جی پاک عرب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ اپنا کچھ طرف کروائیں ماشاءاللہ میرا نام افتخار رانہ ہے میں سینئر وائس چیئرمن سفارتی امور آل جمہو کشمیر مسلم کانفرانس اور صحابق کوارڈینیٹر آئی ٹی وزیراعظم آزاد کشمیر کے ساتھ رہ چکا ہوں اس کے علاوہ مسلم کانفرانس کے بیشمار عدوں پر آؤں سٹورڈنٹ لائف سے مسلم کانفرانس کے ساتھ ہوں تو آپ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں مسلم کانفرانس کی تبدیلی کی آپ نے بات کی کہ سردار تیک سب چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جائیں گے مسلم کانفرانس وہ سمندر ہے جہاں سے چھوٹے چھوٹے دریاء نکلے یہ وہ درخت ہے جہاں سے کہ کئی پھلدار ٹینیوں سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور کئی پارٹیاں بنی جن سے آج پورے آزاد کشمیر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور مسلم کانفرانس آزاد کشمیر کی سب سے بڑی یونیویسٹی ہے سیاست کی جس نے کشمیر کو آزاد کروایا مسلم کانفرانس نہ ختم ہوئی نہ ختم ہو گئی اور نہ عتیق صاحب کہیں جا رہے ہیں نہ وہ کسی اور پارٹی کو تسلیم کر سکتے ہیں مسلم کانفرانس کا اطاعت ضرور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی مسلم کانفرانس پہ بہت مشکل مرحلے آئے سیونٹی فائف میں اور سیونٹی وان میں مجاہد اول کو دلائی جیل میں رکھا گیا مسلم کانفرانس کے کارکنوں پہ تشدد ہوئے جگہ جگہ سے گرفتاریاں ہوئیں اور وہ دور میڈیا کا دور نہیں تھا تو اس دور سے مسلم کانفرانس پھر اٹھی اور الحمدللہ آزاد کشمیر پر برجمان رہی اور حکومت کرتے رہے اور انشاءاللہ اگلا دور بھی مسلم کانفرانس کا دور ہوگا سر اور اس کے علاوہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ابھی جو نہیں کشمیر میں جیسے آج کل جو سیاسی گیم اگیمی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے ابھی جو پرابلم پیچھے دنوں میں چاری تھی ابھی مسلم لیگ نون جو دوبارہ پار تور رہی ہے وہاں پہ آنے کے لیے تو اس کے حوالے سے ابھی آپ کیا کہیں گے دیکھیں دی پار تولتے رہیں گے تو مسلم لیگ نون کے آئندہ ازاد کشمیر میں آنے کے کوئی چانس نہیں ہے پی ٹی آئی کا دور ہے اور یہ دور ایک ہوا کے جھونکے کی طرح ہے اس وقت چونکہ بہار کا موسم ہے بہت سارے پھل جو ہیں ان سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی مستفید ہو رہے ہیں اور بدن افیو ڈیز یہ پھلوں کا سیزن ختم ہو جائے گا ساون کے ساتھ ساتھ ہی سارے جتنے بھی پھلدار درخت ہیں وہ گر جائیں گے اور تبدیلی آ جائے گی اور پی ٹی آئی جو ہے یہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہی جائے گی اگلا مستقبل ریاستی پارٹیوں کا یہ ہے انشاءاللہ مسلم لیگ میں ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے مسلم کانفرنس میں اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو آئندہ گورنمنٹ بنے گی اس میں مسلم کانفرنس انشاءاللہ جو ہے وہ ستر فیصد سے زیادہ انوال ہوگی اور پوستر شجر سے امید بہار رکھ والی بات گیا موجودہ حکومت کی آپ نے بات کی تو ازاد کشمیر میں ایک نام نہاد حکومت ہے اس وقت دیکھیں پورا ملک پاکستان جو ہے وہ ایک مہاشی بدترین دور سے گزر رہا ہے جہاں پہ ازاد کشمیر میں سیاست دانوں نے یاشی کا ایک اڈا بنایا ہوا ہے سپیکر کے لیے دس دس پندر پندر پروڑ کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں صدر صاحب نے اپنے لیے مرسیڈیز گاڑیاں منگوائی ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو ازاد کشمیر میں انقلاب آنے کا جو ہے وہ خطرہ تو آپ نہیں کیا سکتے لیکن انشاءاللہ وہ جلدی یہ تحریک شروع ہونے والی ہے اسپتالوں کی عالت آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں کی عالت دیکھ رہے ہیں موجودہ بجٹ آپ نے دیکھا حکومت کے پاس اس وقت اتنے ایکسپارٹس نہیں ہیں جو بجٹ پیش کر سکیں اور وہ تاریخ پہ تاریخ بجٹ کے لیے دے رہے ہیں پچھلا بجٹ جو نون لیگ کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی وہ صاحب کا وزیراعظم صاحب اپنی نالائکی کی وجہ سے خرچ نہیں کر سکے موجودہ وزیراعظم کو کوئی سوچ بوجی نہیں ہے کیونکہ وہ سیاسی کارکون رہے نہیں ہیں اور ان کو تعمیراتی کام یا سیاسی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ اپنا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں اور سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یعنی جو ابھی ایک برزگاری کی کیفیت ہے پورے ازاد کشمیر کے اندر وہاں پہ جو نا فیکٹریوں ہیں نہ بڑی بڑی کمپنیز کام کرتی ہیں جو ایک ٹورزم کا نظام ہے جس سے مری میں لوگ جو نا اچھا بھلا سٹیبل ہیں لوگ وہاں کے کشمیر ایک جنت نظیر وادی ہے تو وہاں کی گورنمنٹ اس پروجیکٹ کے اوپر یہ اس بات کے اوپر کیوں نہیں کام کرتی کہ ٹورزم کے اوپر کام کیا جائے وہاں کے پلیسز کو ٹورزم کے لیے یعنی جو نا بنایا جائے تاکہ لوگ جو نا وہاں کے لیے وزر کریں اور وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے اس کے لیے آپ کیا کہیں گے یہ بہت سبردست بات آپ نے کی ہے اس پہ بڑا ویژن ہے بہت سارے لوگوں کا کسیات کے حوالے سے کام کیا جائے موجودہ وزیراعظم کی میں نے بہت ساری سپیچز سنی پریس کانفرنسز سنی ان سے بہت کی ان کی گفتگو سنی کہ وہ ٹورزم کے لیے بہت کچھ کریں گے لیکن ابھی تک کوئی پی سی ون ایسا نہیں بنا جس میں وہ ٹورزم کے لیے کوئی بہتر انہوں نے کوئی کارنامہ سارا انجام دیا ہو کوئی پروجیکٹ ایسا لانچ نہیں ہوئے جس میں ٹورزم کو فراغ ملے سابقہ دور میں سردار حتیق صاحب کے کچھ اکامات وزیراعظم اس دور کے اب بھی موجود ہیں انہوں نے ائر کشمیر کے حوالے سے اور دیگر بہت سارے جو تھے وہ پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں اگر گورنمنٹ ان کو ہی اٹھا لیتی ہے اور انہی سے فائدہ اٹھا لیں چیئر لیفٹ کے پروگرام ہیں کشمیر ٹرانک روڈ امیر پور سے مظفرہ باد تک تو اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ سے فائدہ یہ ہوگا کہ نوجوانوں کو روزگار ملے گا کیونکہ ہمارے ہاں نوجوانوں کو اس لیے روزگار نہیں ملتا کہ سابقہ لوگ بڑی ہی نہیں ہوتے موجودہ حکومت نے بھی سابقہ ریٹائر لوگوں کو کنٹریکٹ پہ لے لیا ہے اور بہت سارے لوگ مزید کنٹریکٹ پہ ہونے جا رہے ہیں جب تک آپ کنٹریکٹ پالیسی نہیں ختم کریں گے ریٹائر لوگوں کو ریٹائر نہیں کریں گے تو نوجوانوں کو کیسے روزگار ملے گا تو جیسے آپ نے مری کی بات کی مری قیام پاکستان سے پہلے سہرگاہ تھی تو ہمارے ہاں سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ سڑکیں نہیں ہیں سورسٹ کے لیے ریسٹ ہاؤسز نہیں ہیں ہوتل منجمنٹ کا سسٹم نہیں ہے جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تو سیاہ وہاں پہ کیسے جائیں گے سر دوسری بار یہ ہے بجلی کے حوالے سے آپ بتائیں کہ ازاد کشمیر کے اندر سے بجلی پیدا ہونے کے بعد پاکستان میں آتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو اس چیز سے مروم رکھا گیا ہے اور اس کے اوپر سخت قسم کے لوگ جو ہیں جیسے بلوچستان سے سوئی گیس نکل کے پورے پاکستان میں آتی ہے لیکن وہاں لوگ غربت کی سطح سے بھی نیچے زنگی گزار رہے ہیں سیم لائک کشمیر میں بھی ایسے ہی ہے پانی بجلی وہاں پہ جو جنگلات وغیرہ سب پاکستان میں آتے ہیں اور وہاں کے لوگ اس سے مروم ہیں تو آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا یہ یہ بڑا آہ سنسیٹیف قسم کا سوال ہے تحریکیں جب جنم لیتی ہیں تو وہ بغاوت کی تحریکیں ایسے ہی جنم لیتی ہیں جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی پھر بغاوت کرتا ہے ظلم کے خلاف ہمیشہ عوام اٹھی ہے اور عوام کو مجبوراً اٹھایا جاتا ہے تو ایسی صورتیال پیدا ہو رہی ہے ہمیں منگلا سے بجلی نہیں دی جاری نیلم جیلم کی وجہ سے ہمارے مظفر آباد کو ویران کیا گیا دریاہ ہمارا خوشک ہو گیا اور ہم گرمی کی ایک بہت بڑی جو لہر ہے وہ برداشت کر رہے ہیں مظفر آباد کا تمپریچر دگنا ہو چکا ہے اور ہمارا سرز و سبز سرسبز اور جتنے بھی گرینری تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور ہمارے چشمیں اس ٹنل کی وجہ سے خوشک ہو گئے ہیں اور ایسی صورتیال میں مظفر آباد کو اور یا عزاد کشمیر کو بجلی کی سہولت سے محروم رکھنا میرا خیال یہ ہے کہ یہ عزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور اس بغاوت کے خلاف اگر کل تحریکیں جنم لیں تو یہ کہیں نہ ہو کہ ہمارے اوپر یہ دبا لگ جائے کہ یہ ملک دشمن ہے تو اس لیے ارباب اختیار کو اس پہ سوچنا چاہیے اور عزاد کشمیر کی عوام کو بجلی کی سہولت سے محروم نہیں کرنا اور سرکوں کے حوالے سے بھی آپ کچھ اگر کہیں کہ سرکوں کی سیدھت آلے میں نے آپ کو پہلے کہیں کہ حکمرانوں کی یہ عاشیان ختم ہوں گی تو ہمارے ڈویلپمنٹ کے پروگرام شروع ہوں گے جہاں آپ کا وزیراعظم دس تس پندرہ پندرہ کروڑ کی گاڑیوں پہ گھنگ رہا ہے اور ان کے فیولز کے اور ان کے پروٹوکول پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ پچاس سڑکیں دس کروڑ میں دس کلومیٹر سڑک بن سکتی ہے اس دور میں تو ایسی صورتحال میں آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہے وہ ڈویلپمنٹ کے پروگرام کیسے شروع ہوں گے بہت بہت شکریہ سار آپ نے بات کی اس کے لئے بندل آف تینکس